آج بلکل سرائکی وسیب میں سلاب آنے کے بعد جو وہاں کے لوگ ہیں متاثرین ان کی امداد نہ ہونے پر کوٹ ادو میں جو سرائکی وسیب طلبہ ہے اسی کے ساتھ جو تاجران ہیں شہری ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے ان کی حق میں اور ان سے ہزاری ایک جاتی کے لیے کہ حکومت کی جانب سے ان کی امداد کے لیے کوئی بھی جو ہیں سرکرمیہ شروع نے کیسے مرسا جو ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں پلیکارڈ بھی سٹوڈنٹوں نے اٹھا ہے مرسا موجود ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ کا احتجاج کر رہے ہیں آپ کا جو موقع ہے وہ کیا ہے دامان ڈیرہ سبیل خان کا کچھ چیز ہے اس کے علاوہ ڈیرہ غادی خان اور راجنپور جس کا ستر سے اسی فیصد علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے پنجاب حکومت اور وفاق حکومت کو کچھ تو شرم کرنی چاہیے کہ سارا فوکس شہباز گل کے چھڑوانے اور اس کے بند کرنے کے اوپر ہے پرویز الہی اور شباز شریف ہمارے لیے دونوں متعصف پنجابی قاتل نکلے ہیں ہمارے سینکڑوں لاشیں پڑی ہیں جب نئے خوشک ہو رہی ہے تو وہاں پر لاشیں نکل رہی ہیں لاکھوں جانور بے گئے ہیں لاکھوں ایک ارازی ختم ہو گئی ہے سینکڑوں دیہات ختم ہو گئے ہیں درجنوں شہر ختم ہو گئے ہیں تو یہاں کے نمائندے پنجاب حکومت اور وفاق حکومت کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے جہاں پر دو ہزار دس کی نسبت بھی ایک بڑا فلڈ آیا ہوا ہے نہ ہی وہ انٹرنیشنل اداریا کو کال دے رہے ہیں نہ ان کو آفت زدہ ڈکلئر کر رہے ہیں نہ ہی ایمرجنسی ہو رہی ہے نہ ہی انڈی ایم میں نظر آ رہا ہے نہ پی ڈی ایم نظر آ رہا ہے نہ ہی وہاں پر ایڈگیشن کا منسٹر ہے نہ ہی انڈی ایم میں کا منسٹر ہے تو آخر یہ لوگ جائیں تو کہاں جائیں اب تو ان کے گلے میں آواز نکلنے کی انرجی بھی نہیں خدا کا واسطہ یہ انسانی علمیہ ہے یہ قدرتی آفت ہے اس کے سامنے آئیں لوگوں کی دل جو ہی کریں کم از کم ان کا فاتحہ تو کر لیں اتجاج کیا جا رہا ہے آپ کیا کہتے ہیں لیکن یہ اتجاج بالکل حق پہ ہے عرصہ ادراز ہو گیا جب سے سلاب کی وارننگ جاری ہوئی لیکن حکومت نے اس کے لئے کوئی اقدامات نہیں کیا پیچھلا پندرہ سے بیس دن ہو گئے ہیں متاثرین بچائریں بار بار پریشان ہیں روت کوئی ہیں آ رہی ہیں دو سے تین دن بعد وہاں پہ ہائی فلڈ آ جاتے ہیں جو لوگ ہیں ان کے مکانہ سفائے ہستی سے مٹ گئی ہیں لوگ بیمار ہیں راشن سے تنگ ہیں اور اس وقت اوپر سے بارش ہے نیچے سے ان کے پاس کوئی رہنے کی سرچڑ آپنے کی جگہ نہیں ہے آج یہ دوستوں نے یہ پروگرام منعقید کیا یہ بہت اچھا ہے اور یہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کو جگانے کا پروگرام ہے اس کے لئے حکومت کو فوری دور پر کوئی اقدامات کیے جائیں میں اپیل کرتا ہوں انجیوز سے تاجر برادری سے پہلے بھی کوٹتو کے لوگوں نے مدد کی اور ہم بے دوہ دار دس کا قرض ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی برملا جا کے وہاں پہ مدد کریں تو وہ آئیں اور یہاں پہ لوگوں کی مدد کریں اور ان کی حقیقی مہنوں میں سریکی وصحب کی آواز بلند کرنے کے لئے اتجاب کیا جارہ کیا کہیں گے آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو پنجاب حکومت ہے فیڈل حکومت ہے ان کے نام ایک پیغام ہے ان لوگوں نے ایک رود کوئی کا ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا وہ تک بند کر دیا ہے اور جو آج کے نمائنیاں ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ہماری پریس ریلیز کے اندر شامل ہے التجاہ ہے پرنا پورٹیسٹ زیادہ بڑھیں گے آپ رود کوئی کا ڈپارٹمنٹ الاؤ کریں سرکاری خاتم ہے سرکاری ریکارڈ میں بھی تک سکول کھلے ہوئے ہیں بارہا اپیل ہے احتجاج ہے پور امن احتجاج ہے ان کو بحال کریں اور یہ خاجے وغیرہ ان کے نام ایک پیغام ہے جو لوگ آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی پہ یہ صوفیزم کا کنسپٹ پرموٹ کر رہے ہیں آپ کے ذمہیں ایک پیغام ہے آپ لوگ یاد رکھیں جب الیکشن آئیں گے تائم ہے گا یہی طلبہ ہوں گے یہی وسیب ہوگا یہی لڑکے ہوں گے سمر ویکیشن جو گزارنے آئے ہوئے تھے لیکن ان کی قیامات سگرہ مچ چکی ہے آپ کیا کہتے ہیں جو سلاحب آیا ہوئے لیکن حکومت خاموش ہے متاثرین کے لئے احتجاج کیا جارہ کیا کہتے ہیں یہ ساڑھے تین سو کلومیٹر کی لمبی پٹی دمان ریجن میں موت ننگا رکس کر رہی ہے اور یہ بدماش فاشیسٹ ریاست ہماری میتوں کا ہماری ماں کا ہماری بہنوں کا ہمارے بچوں کا تماشا دیکھ رہی ہے صرف یہ بدماش ڈاکو نائحل وزیرعالہ پنجاب پرویزلہی اس کو شرمانی چاہیے یہ سٹیٹمٹ جاری کرتے ہوئے کہ ڈی جی خان اور راجنپور میں حالات جو ہیں وہ نارمل ہیں اس کی خاطر شاید پنجاب گجرات شیخ پورا لاہور ہے یہ دمان ریجن یہ سریکی وسیب اس کے لئے شاید پنجاب نہیں ہے آج ہم اپنی بہنوں کا ماں کا بچوں کے لاشے اٹھا کے سڑک پہ اندھے ریاست اندھے لوگوں کو دکھانے آئے ہیں شاید یہ ریاست کوئی ہوش کے ناکھن لے یہ ریاست تاریخ سے بھی کچھ نہیں چکی ان کو بنگلہ دیش کا فلڈ بھول گیا ہے ان کا آزاد ہونا بھول گیا ہے یہ سریکیوں کو اس وقت اس فلڈ میں اس بے بسی میں اس تباہی میں یہ ریاست کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے بچے جو شیر خار ہیں وہ پندرہ دنوں سے پیاس سے پوک سے بلک رہے ہیں ہماری بہنیں ہماری مائیں ہمارے بیٹیاں کھلی سرکو کے اوپر بے پردہ اوپر بارش ہے نیچے فلڈ ہے ہم جائیں تو جائیں کہاں ہم اس ریاست کو حیاء دلوانے آئے ہیں شاید ان کو کوئی شرم کوئی حیاء آ جائے میری تمام ہمارے بہنے آئے ہیں ہم یہ جو ہے نا اپنا ہم وزیراعظم صاحب یا شباز شریف صاحب سے اور وزیراعلا چودری پرہیز علیہ صاحب سے پرزور اپیل کرے گے خدارہ یہ سرائقی لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا بند کر دیں یہ سرائقی لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا بند کر دیں آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا پیغام یہی ہے کہ ہم سرائقی و سیب کے لوگوں کے ساتھ ہیں سرائقی و سیب جو ہے یہاں بہت زیادہ قسم پورسی کی عالت ہے بچے بھوکے ہیں کپاس جو عزرات ختم ہو چکی ہے بچے جو ہے وہ سڑکوں پہ پڑے ہیں نیتے اسمان کے نیچے پڑے ہیں میں حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بے حیثی کو بے حیثی کو ختم کر دیں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں یہ اللہ کا عذاب جو ہے ان حکمرانوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوا ہے ہوش کے ناکھون لیں اور جو ہے سرائقی لوگوں کو ان کا حق دیں جو لاہور میں یا کراچی میں اگر ایک کار گرتی ہے تو پورے میڈیے کی زیند بن جاتی ہے یہاں خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے یہاں بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی اور کسی کے سر پہ جو نہیں ریگتی میں سمجھتا ہوں کہ سرائقی لوگ جو ہے وہ اگر سرائقی صوبے کا مطالبہ کر رہے تھے تو آج ان کی بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ ان کو سرائقی صوبہ ملنا چاہیے جا کے یہی سے بیٹھ کے جو ہے ہم اپنے سرائقی لوگوں کی جو ہے وہ مسائل گال کر سکیں تینکیو اس وقت جو اتجاج کیا جا رہا ہے یہ سرائقی جو اس میں طلبہ کے بڑی تداز شامل اسی کے ساتھ کوٹدیو کے جو تاجر برادیات دے کر شہریہ ہیں سیاسی جماعتوں سے بھی یہاں پر لوگ شامل ہوئے ہیں کہ جو تونسا اور ڈی جی خام ہے سلابی صورت اعلی جس کے اوپر جو متاثرین ہیں ان کو فوری طور پر امداد کی جائے حکومت کی جانب سے ان کی امداد نہیں کی جاری ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے گھر پر ان کے چھت نہیں ہے سلاب کی وجہ سے ان کے گھر جو ہیں وہ بھی جو ہے پانی بورد ہو چکے ہیں تو فوری طور پر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کے لئے جو ہے رلیت کیمپر ان کی جو امداد ہے وہ پوری طور پر شروع کی جائے جی